السلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں خوش ہوں جی اپنے گھر میں آباد ہوں تو ابھی جو ہے نا سہری کا ٹائم ہے اور ابھی میں اور ہیدر سوچ رہتے ہیں مطلب سہری میں ابھی تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے لیکن میں اور ہیدر سوچ رہتے ہیں کہ آج سہری میں ہم دونوں سب بھی جو ہے وہ کھاتے ہیں بہت دل چاہ رہا تھا اور آپ کو پتا ہے آج کل باہر کے کھانے بہت ہے وائٹ کر رہے ہیں باہر سے ایسا کچھ نہیں کھا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ آج جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں لائٹ بھی ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ ہیوی برگر اس طرح سے نہیں کھائے جاتے سب بھی آپ کو آئیڈیا کے لائٹ ہوتے ہیں تو ہم نے پلائن کی ہم سب بھی مانگواتے ہیں تو ابھی ہم وہ آرڈ کرتے ہیں ہانی اوٹ ہے اور اوریگانو ہے تسیسیمی جوٹ پہلے والی کون سے بتائی چیسیمی اوٹ ہے اوٹ ہے اوریگانو ہے اوریگانو ہے اوریگانو ہے اوریگانو ہے جوٹس ہمارے توستد، نون توستد توستد چیسیم چیس جیسیم جوٹس جوٹس جبکوٹس جوٹس کچھ پیش ہے ساوچیں ساری کون کون سے پڑو تو مایونیز OLIVE OIL MUSTARD SAUCE KETCHUP چھلی نہیں کھاؤں گی چھلی نہیں کھاؤں گی چھلی نہیں کھاؤں گی سارے مایونیو دلوارم مرزی چھلی نہیں ہے چھلی نہیں ہے باکساری تم نے مایونیی دالی اپنے میں کیوں مایونیو کردو ایڈ چھلی نہیں کیونکہ اللہ پینوز درینک ہم ایک لیں گے دوسری درینک کون سے دیں 7up کوک تو پڑی ہے 7up ہے اس میں کونسی ہے درینکس پتا فائنلی ہمارا آردر ڈلیور ہو گیا اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھنڈی نہیں ہے بالکل نورمل ہیں یہ درینکس ہیدر کی میری اور یہ ہمارے سبوے کی سینڈوچس اور کون سے مانگوائے ہیں کون سے مانگوائے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ہیدر نے مانگوائی ہے اور میری ہے ابھی اپن کرتے ہیں آپ کو جنگ پر جاہے ہو کہ سبوے اپن کر رہے ہو ہمارے 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 یہ میری دوریگ ہے مجھے تو ایک جیسے مانگوانے نہیں دے رہے تھے کہ ہم اکتھے کھائیں گے اب جا رہے ہو چلو کھاؤ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں مانگواری تھی تو مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں مانگوانا دوہ دیفرنٹ کریں کہ ہم لوگ اور ملکے کھائیں گے دوہ تیسٹ ہم انجوئے کریں اور اب جا رہے ہو چلیں جس کو اپن کرتے ہیں اچھا جی اب ہو رہی ہے افتاری کی تیاری افتاری بنا رہی ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں انڈے والی کٹلٹس ویسے میں نے کٹلٹس بنا نہیں تھی لیکن انڈ پہ ہمارا پروگرام چینج ہو گیا اور اب بن رہی ہیں آلو کی ٹکیاں موکرام چینج موکرام چینج آلو کے جو کٹلٹس میں بناتی ہوں اس کی ریسپی میں ولوگر بیرد کچن پر شیئر کر چکی ہوں آج کل تھوڑی سی میں ایکٹیف کم ہوں کیونکہ بس تھوڑی سی روٹین اس طرح سے ہے اور بہت زیادہ مجھا آپ سب کہہ رہی ہیں میری کچھ بہنے بلکہ بہت زیادہ ڈیلی ڈیلی کمنٹس آتے ہیں میسیجز آتے ہیں کہ امی جو دائی بھلے بناتی ہیں ان کی ریسیپی شیئر کریں تو بس میں پروپر جو ہے نا ریسیپی کوئی بھی ریکارڈ نہیں کر سک رہی ہوں اور کل جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی وہ بھی رات کے ٹائم بنائی تھی تو رات کے ٹائم جو ہے وہ میں نے ریکارڈ کر لی تھی تھوڑی بہت وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور ویسے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں اس ٹائم پہ جو ہے وہ پروپر ریسیپی جو ہے وہ اتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا کہ بلکل بھی میں ریکارڈ نہیں کر سکتی ہوں آلو یہاں پہ میں نے میش کر دیا ہے مسالے میں ڈال رہی ہوں انشاءاللہ تعالی جی میں کوشش کروں گی اگر ابھی کمینگ ڈیز میں ہو گئی ریسیپی ریکارڈ تو ضرور شیئر کروں گی ادروائز پھر دیکھتی ہوں کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل روٹین اسی طرح سے بیزی بیزی گزر رہی ہے تھوڑے سی بیزی ہوئے میں ہیں مطلب کہ یوں سمجھیں کہ روٹین جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹر بوئی بھی ہے اور ساری رات جا کے پھر سونا پھر لیٹ اٹھنا پھر افتاری کی تیاری کرنا اور بس اس طرح سے جو ہے وہ ٹائم گزرتا ہے تھوڑی بہت عبادت بھی ہوتی ہے مطلب اپنی طرف سے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں تو اس لیے پھر میں اپنے کچن چینل کو پروپر تو ابھی فیلحال ٹائم نہیں دے سک رہی ہوں میں انشاءاللہ تعالی ضرور فیوچر میں دوں گی لیکن میری جو ریسپیز کچھ ہوتی ہیں نا جو ہم لوگ بناتے ہیں میں بناتی ہوں یا کچھ امی نے بھی بنائی ہے تو وہ ساری میں ولوگر برڈ کچن پر شیئر کر چکیوں اور انشاءاللہ تعالی فیوچر میں کرتی رہوں گی بس تھوڑا سا یہ ذرا گیپ آیا و انشاءاللہ تعالی میں ضرور شیئر کروں گی ابھی نا ایکچولی جب میں نے سٹارٹ کیا نا تو میرے بائن میں یہی تھا کہ میں کٹلٹس بناتی ہوں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں میدے کا مکسچر بناتی ہوں اس میں فولٹ کرتی ہوں ڈپ کرتی ہوں یا پھر میں انڈے میں کرتی ہوں لیکن آج بس تھوڑا سا ٹائم بھی کم رہ گیا پھر امی نے کہا کہ چلو بیسن میں کوٹ کر کے بنا لو آلو کی ٹکیاں بنا لو تو ویسے تو مکسچر سیم ہی ہوتا ہے اور اس مطلب دونوں جو ریسپیز ہیں دونوں میں شیئر کر چکی ہوں لیکن آج پھر تھوڑا سا مورٹ چینج ہو گیا انڈ میں پلان چینج ہو گیا تو میں انڈے کو اس میں جو ہے اس طرح سے فولٹ کر لوں گی اور بہت زیادہ بڑے بڑے انڈے نہیں رکھتے ہیں کیونکہ بس اتنا ہی کھایا جاتا ہے اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ جون جون دن گزرتے جا رہے ہیں بس اب تھوڑے سے ہی روزے رہ گئے ہیں تو اب تو ویسے بھی مطلب انسان کی تھوڑی سی سٹیمنا جو تھوڑا سے ہوتا ہے وہ بھی ذرا کم ہوتا جاتا ہے اور کھا کھا کے نا یہ چیزیں ہم لوگ فرائٹ فوڈیاں اس طرح کی چیزیں کھا کھا کے بھی بس انسان پھر تھک جاتا ہے نئی کچھ ٹرائے نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب کریں بھی تو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب گھر والے یہی چیزیں ہی کھاتے ہیں شوک سے ہیدر اور میں پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ نئی نئی ریسپیز جو ہیں وہ ٹرائے کریں گے دیکھیں انشاءاللہ کیونکہ ہیدر کو بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے تو ابھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ٹرائے کریں گے اور جب کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اچھا جی آپ سے باتیں کرتے کرتے میں نے آلو جو ہیں وہ میش کر لیے اس کے اندر مسالے بھی ڈال دیے انڈے کو جو ہے وہ بھی اندر ڈال کے فولڈ کر لی آلووں میں اور بس یہ جو ہے اس طرح سے دبا دبا کے اچھی طرح سے دبا کے میں بنا لیتی ہوں کیونکہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ بلکل بھی آئل میں جا کے کھلتی نہیں ہے تو جتنا مطلب کباب کٹلٹس آپ ہاتھ سے دبا کے بناتے ہیں اتنی یہ پھر اچھی بنتی ہیں اور بلکل نہیں کھلتی آئل میں بہت کم ریئر ہوتا ہے کہ کھلیں ادر وائس بلکل صحیح رہتی ہیں اس طرح سے یہ ساری جو ہے میں نے بنا لی ہیں ساری مطلب چار میں نے بنا لی ہیں سب کی ایک ایک میں نے بنائی ہے اور اب دیکھیں سائز ان کا بلکل نورمل ہے نہ بہت بڑا ہے نہ بہت چھوٹ ہے یہ بہت جBefore میں معلوم surge سب کو دپ کر کے فولٹ کروں گے ambiente wrapsthe by ویڈمینے آئل میں یہ ساپنا اچھے گ نے اچھی وزار میں کوئی فولٹ کروں گی دونوں بہت اچھا لگتے ہیں باقی آپ سنائیں جی آپ کے روزے کس طرح سے گزر رہے ہیں آپ مجھے بتاتے رہتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور کمنٹس پڑھتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں پوچھتی ہوں کوئی بھی پکوڑوں کے بارے میں یا افتاری کے بارے میں روزوں کے بارے میں آپ بتاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو کمنٹس کرتے رہا کریں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں بہت اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈس لائک کر دیتے ہیں مطلب ویڈیو بھی اپلوڈ ہوتی ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں کہ فوراں سے ڈس لائک کریں لیکن وہ نہیں بھولتے ہیں آپ لوگ لائک کرنا جو ہیں سم ٹائم بھول جاتے ہیں تو ضرور لائک کیا کریں اور یہاں پہ امی جو ہیں وہ دہی ڈال رہی ہیں جو کہ ہم لوگ بس دس پندرہ منٹ پہلے اس طرح سے ڈالتے ہیں جو اس پہ چیزیں ڈالتی ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اور چاٹ مسالہ میں بہت بار شیئر کر چکی ہوں کہ ہم لوگ جب بھی بازار سے لیتے ہیں اب یہاں پہ پندی اسلامباد کا میں آپ کو بتا دوں کہ جمیل سویٹ سے یا پھر ہم رشید سویٹ سے جب بھی دائی بھلے لیتے ہیں تو مسالہ چاٹ مسالہ تھوڑا سے زیادہ لے لیتے ہیں تو وہ پھر ہم سٹور کر کے اور وہی اس میں یوز کرتے ہیں تو اس لیے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت بہت زیادہ مطلب جو ڈبے والے مسالے ہوتے ہیں نا ان سے کئی گناہ زیادہ ان کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے کھانے میں جی آج بنی ہے اچار گوشت کی کڑائی خیر کر لیں اچار گوشت بنے ہیں اور اس نے امی نے جو ہے وہ ڈال دیا ہے مٹن میں بنایا ہے تھوڑا سا بنایا تھا کیونکہ دوسرا سالن بھی بنا تھا امی مرچ مسالے وغیرہ یا بہت زیادہ اس طرح کے ڈرائے سالن نہیں کھاتی ہیں وہ روٹی کے ساتھ زیادہ سوفٹ کر کے کھاتی ہیں تو دو سالن بنے تھے دوسرا جو ہے وہ سالن بنا تھا اور ایک جو ہے یا چار گوشت بنا تھا دونوں بہت اچھے تھے دونوں ٹیسٹ کیے تھے بہت اچھے تھے آج کی افتاری کے پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور علو کی ٹکیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں تو بس جی اب سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ دعا مانگتے ہیں روزہ کھولتے ہیں اور آپ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور ضرور یاد رکھا کریں اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے آمین سوما آمین موسیقی 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 کیمے کے فلیور ڈیفرنٹ جو ہے ٹائپس کے بناتی تھی تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آہ ویسے یہ ہے کہ بس زیادہ تر سب انڈے والے کھاتے ہیں تو پھر زیادہ تر یہی بن جاتے ہیں اچھا جی افتار کرنے کے بعد چائے کا کپ لے کے میں باہر آگئی کیونکہ مجھے ہیدر نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ اس نے کیا کیا ہوا اس نے گاڑی پہلے لون میں لگائی پھر اس کے بعد اس طرح سے اس نے ٹرن کر کے لگائی گاڑی کی لائٹس جو تھی پتہ نہیں اس کی سیٹنگ کر رہا تھا کیا کر رہا تھا تو اس نے مجھے چیر ڈال کے دی کہ بیٹھ جو ساتھ ساتھ میری ہیلپ کرنا مجھے بتانا کہ لائٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں کیسے جا رہی ہیں تو یہاں پہ ابھی میں چائے پی رہی ہیں اور ہیدر جو ہے نا بس وہ اپنی گاڑی کی تھوڑی سے سیٹنگ کر رہے اور اس ٹائم پہ موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے دن کے ٹائم تو مطلب آج کل بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اچھا جی تو یہاں تک تھی میری ویڈیو تینک یو سو مچ فر ووچنگ خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اور اس ٹائم پہ بہت تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے تو میں جو ہونا وہ ریسٹ کرتی ہوں آپ سے انشاءاللہ کل ملکات ہوگی بہت ساری دعاوں کے ساتھ بہت سارا پیار تینک یو فر ووچنگ اللہ حافظ